بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور آپ کے رسمیں برکت دے آمین آج میں آپ کے ساتھ زافرانی پلاو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ زافرانی پلاو کم سے کم انگریڈینٹس میں بن جاتا ہے لیکن یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو چلیے پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف کپ گرم دودھ لیا ہے اور ہاف ٹی سپونڈ زافران لی ہے آپ اچھی کالیٹی کی زافران لیجئے گا کیونکہ اسی کا ٹیسٹ پلاو میں آتا ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم دودھ میں زافران ایڈ کر دیں گے تاکہ زافران کا اچھا سا کلر نکل جائے یہ سابتگرہ مسالہ ہے اسے میں نے کیا ہے چار لونگیں ایک دارچینی سٹک دس سے بارہ سابت کالی میچیں دو بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی ون ٹی سپون سفیس زیرا دو تیز پات ڈو ٹی بل سپون نمک یا ٹو ٹیسٹ ون ٹی بل سپون سف اید میس پاوڈر جو آپشنل ہے دو گلاس باز پتی رائز اس کو میں نے دھو کر آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھی بھوکر رکھ دیا تھا تین گلاس پانی ہاف کپ کوئیل ایک میڈیم سائز کی پیاس سلائسز میں کٹ کی ہوئی بل ٹی سپون کے بڑا ووٹر ٹو ٹی بل سپون دیسی گھی سب سے پہلے ہم آل ڈالیں گے بسم اللہ حمال رحیم اور اسی کے ساتھ ہی پیاس سامل کر دیں گے اور براؤن ہونے تک فرائے کریں گے یہ دیکھئے پیاس براؤن ہو گئی ہے اب اس کو نکال لیں گے پھر اسی آئل میں تیز پاتھ اور گرم مسالہ ایڈ کر کے ہلکا سا فرائے کریں گے اب اس نے چاور شامل کر کے ایک منٹ تک فرائے کریں گے موسیقی موسیقی اور پانی ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں نمک اور سفید میس پاؤڈر شامل کر کے مکس کریں گے اور چاول میں پانی کم ہونے کے بعد دیسی گی بھی ایڈ کر دیں گے اور مکس کر کے پانی ٹرائے ہونے دیں گے اب اس میں زافران ملک شامل کر دیں گے اور میں نے کے وڑا وٹر میں دو چھٹکی اورنج پوٹ کلر مکس کیا ہے یہ آپشنال ہے اس کو بھی ایک سائٹ پہ ڈال دیں گے اور ٹاپ پہ براؤن پیال ڈال دیں گے اور کور کر کے پانچ سے سات منٹ لوگ فلیم پر دمپے رکھ دیں گے سات منٹ کے بعد میں نے فلیم آف کر دی تھی اور پھر پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اب اس کا کور ہٹاتے ہیں یہ دیکھئے پلاو ہمارا ریڈی ہے اب اس کو فوق سے مکس کر کے رشاوٹ کر لیں گے موسیقی تو تیار ہیں بہت ہی مزیدار اور خوشبو دار زافرانی پلاو اس میں بہت ہی اچھی زافران کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انجوائے کیجئے گا تھنکس ور آچنگ اللہ حافظ موسیقی